موسیقی 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 ہو بار 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 بھارت دیش کی کرتے ہیں لیکن جب جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا راہ گلاپتے ہیں کیا لگتا ہے سب چناؤ جیتنے کے لیے یہ ہتھ گھنڈا ہے یا پھر ان کی واسطیق تاج ان کی جبان پر تھی ان کے دل میں تھی وہ جبان پر آ گئی اور انہوں نے اس وقت کر دیا اور اب جنتا وہاں کی جنتا کا شاید ہو سکتا من ان کے پرتی اچھا ہو اور ان کا سمرتن مل جائے کیا لگتا نیرد جی پہلی بات تو کہ بھارت جمہو کشمیر ہے وہ بھارت کا ابھی ننگ ہے اور بھارت کا ایک راج ہے اور کوئی نیتا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو چاہے وہ نیشنل کانفرینس کا ہو پی ڈی پی کا ہو یا کوئی اور بھی نیتا اس پر کار دیش کو توڑنے والا بیان دیتا ہے تو نشطیت روپ سے اگر وہ کوئی منصہ ہے تو وہ اس سے منصہ پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ جمہو کشمیر کے جو ناغریک ہے وہ بھارت کے ناغریک ہے ساید وہ ایسی بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن بڑا دربہ کے ہے چاہے پارٹیاں کوئی بھی ہو کوئی پہلی بات تو یہ راشتریاں پارٹی سے ہے نہیں نیے بی جے پی کے وہ نیتا ہے نیے کانگریس کے وہ نیتا ہے ایک نیشنل کانفرینس کے نیتا ہے جیسے محبوبہ مفتی ہے الگ سے پارٹی ہے الگ سے ان لوگوں کے پارٹیاں ہیں لیکن پھر بھی اگر اس پرکار کی کوئی بات ہے تو وہ دیش میں نہیں ہونی چاہیے دیش ایک ہے اور ایک رہنا چاہیے اور لیکن جس پرکار جیسے جیسے چناؤ آتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کا میں تو یہ مانوہ کی دربہ کی ہے یا یہ آج بھی نیتاوں کو ساید یہ لگتا ہوگا کہ جو بوٹ ہے وہ اس پرکار کے کنٹروورشیل سٹیٹمنٹ دے کر کے مل سکتا ہے جیسے ابھی یوگی آدیت ناد جی نے بھی ہمارے جو دیش کے جو جاواز سہنک ہے جو دیش کے لیے لڑتے ہیں دیش کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیا ہے ان لوگوں کو بتا دیا کہ وہ موڈی کی سہنہ ہے جس پرکار ابھی ان کا عبداللہ جی کا بتا رہے ہو اس پرکار ان کا یوگی آدیت ناد جی کا بتا رہے ہو تو ایسے نیتا اگر دے رہے ہیں تو یہ نیشت روپ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے کونگریس پارٹی کا سٹینڈ کلیر ہے پورا راشتر ایک ہے اور اس پرکار کے جو بیان ہے وہ کونگریس پارٹی یہ مانتی ہے کہ یہ اس پرکار کی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے چونکہ یہ جو بھی بیان ہے وہ گلت ہے لیکن اگر اس میں پورا ویڈیو بھی ہمیں سننا چاہیے انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے لیکن اگر اس پرکار کی وہ منسہ رکھتے ہیں تو وہ دیش ہیت میں ہے نہیں بلکل وکرم جی انہوں نے صاف کہا کہ کونگریس پارٹی کا بھی رکھ صاف ہے صاف کر دیا کونگریس پارٹی کے ادھاکس راہل گاندینے کے دیش کو توڑنے والا بیان نہیں چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ کے اس بیان سے انہیں تو راجنیتک فائدہ ملنے والا ہے جمبو گسمیر میں خاص طور پر نیرد جی رامائن میں ایک پتر تھے بیبکشن اور بیبکشن پوری رامائن میں بھگوان رام کے ساتھ کھڑے تھے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس ہندوستان کی کروڑوں کروڑوں ماتاؤں نے کسی بھی ماتا نے اپنے پتر کا نام بیبکشن نہیں رکھا کیونکہ بھارت کی جنتہ بھگوان رام کے ساتھ دینے والے کو تو ایک بار بھول سکتی ہے لیکن اپنے دیش کے ساتھ اپنے راشتر کے ساتھ اور اپنے کل کے ساتھ جو آدمی گدداری کرتا ہے بے وفائی کرتا ہے اس کو جنتہ کبھی بھی معاف نہیں کرتی ہے اس لیے یہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کی جنتہ تو چھوڑی ایک عام کشمیری ایک دیش بگت کشمیری جو آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے وہ کبھی بھی فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے نیشنل کانفرنس کے ساتھ نہیں جائے گا اور نہ ہی کبھی اس راشتر کے بیوازن کی یا کسی راشتر دروئی کے ساتھ وہ کھڑا ہو کر لانچہ ہونا چاہے گا اس لیے آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ راشتر ماننی نریندر موڈی جی کے ایک مکھی ہے اور ہندوستان کے ساتھ کشمیر جو بھارت کا ابھی ننگ ہے وہ ہمیشہ ابھی ننگ بنا رہے گا اور یہ جو خوابی پھلاو چاہے فاروق عبداللہ ہو چاہے پاکستان ہو کوئی بھی راشتر دیکھتا ہے یا وہاں کے کوئی نیتا ہوئے دیکھتے ہیں یہ بڑا دربھاگیا پون ہے لیکن ان کے پرینام اور ان کے جو بھی ستیتیاں ہوں گی وہ سامنے آئیں گی اور ایک دن انہیں اس بات کے لیے پستانے تک کا موقع بھی جنتا نہیں دینے والی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک بھارتی جنتا پارٹی لال چوک پر جنڈا پہرانے کی بات کرتی تھی تیرنگا پہرانے کی بات کرتی پچھلے پاس سال سے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے ڈائے سال بھارتی جنتا پارٹی کے سیوگ سے جمہور کسمیر میں بھی سرکار رہی ہے ابھی راشتر دیس آسر وہاں پر ہے لیکن کبھی بھی انس دوران بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لال چوک پر تیرنگا پہرائیں گے آکر ایسا کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ راجنیتی وشے تیرنگا پہرانے کی باتیں جب وہ سرکار میں نہیں ہوتے تب اٹھاتے ہیں جب وہ سرکار میں تھے تب انہوں نے کبھی بھی اس طرح کو بات کی گئی مڈلی بنور جوسی ہر بار اس بات کو مدہ اٹھاتے تھے ہر بار ہوا دیتے تھے لیکن اس بار بلکو شان تھی بھارتی جنتا پارٹی کے کسی بھی نیتان ہے اس طرح کی پہل نہیں کی تو کیا لگتا ہے یہ یہ جی پی نے کہیں کہ اس کو راجنیتی مددہ بنا ہے نیرز جی بھارتی جنتا پارٹی کا تو سٹینڈ کلیر ہے اس معاملے میں کی ان کے سناوی بادے الگ ہوتے ہیں اور ستہ میں آنے کے بعد ان کے بادے یا جو ان کے سٹیٹمنٹ الگ ہوتے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے راشتہ دیکھ مانینی عمیت ساجی نے تو اس بات کو بولا بھی ہے ہم لوگوں کو اس بات کو بار بار چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمیت ساجیкт نے کھول heps وہ جنگلے ہوتے ہیں وہ بادے نہیں ہوتے ہیں اور وہ چنگلے ہوتے ہیں چاہے دارہ ٹین سو ستر کی بات کریں چاہے رام مندر کی بات کریں چاہے نوکریوں کی بات کریں چاہے دیس میں میں گھنگائی کم کرنے کے بات کریں چاہے بے روزگاری گھٹانے کی بات کریں تو تمام جو ان کے وعدے ہیں چاہے گنگا صفائی کی بات کریں وہ سارے کے سارے مانینی راشتر ہے دیکھ سامیت ساجی نے کہہ دیا ہے کہ وہ جملے تھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ نے اس بات کو سمجھار پورا دیس اس بات کو مانتا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جمہ کسمیر میں گز کے دیکھیں جمہ کسمیر کی جنتہ ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ ہے وہ بھی اپنے آپ کو بھارت کا بھی انگ مانتی ہے لیکن دیس کے مانینی مانینی پردان منتری شریح نریندر مہدی جی جمہ کسمیر میں جا کے کھلے آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میترو میں نے آجادی کے اتیاز میں ابھی میرے میتر نے کہا کہ ہماری جو اتیاز کی بھول تھی وہ بھرت مان میں بھوکت رہے ہیں انہوں نے اس پرکار کا سٹیٹمنٹ دیا لیکن اگر اس پرکار کی بات تھی تو مانینی نریندر مہدی جی کا سٹیٹمنٹ اور بجے پی کے پروکتاؤں کا سٹیٹمنٹ الگ لگ نہیں ہونا چاہیے مانینی نریندر مہدی جی جا کر کے جمہ کسمیر میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ بھی میں نے یہاں جو سینے ادھیکاری ہے ان کو سجا دلائی ہے دو سینے ادھیکاریوں کا ان کا ویڈیو میرے پاس سرکچت ہے وہ جا کے جمہ کسمیر جی جمہ کسمیر میں جا کر کے جو پی ڈی پی کی ان کے محبوبہ مفتی ہے ان کے فادر تھے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل پر ڈرائی فروٹ کا ناستہ لیتے ہیں ادھر جنڈا دوسرا لگا ہوتا ہے نریندر مہدی جی کے آگے دوسرا جنڈا لگا ہوتا ہے جہاں جہاں آج نیتک سوارت پورتی ہوتی ہے وہاں سارے باتیں بند ہو جاتی ہے جمہ کسمیر میں بارہ آزار جو پتھر باز تھے جنہوں نے عام ناغریقوں پہ پتھر باز تھے سینہ پہ پتھر پھینکے ان لوگوں پر محبوبہ مفتی جی اور نریندر مہدی جی مل کر کے ایک سائن کر کر کے مقد میں واپس لے لیتے ہیں اور ماننی اے دیس کے پردان منطری نیندر مہدی جی کا بیان ہوتا ہے کہ وہ لوگ بے گناہ تھے میں اس بات کو نرزی میں یہ یہ جو کتھنی اور کرنی میں جب تک انتر نہیں ہوگا چاہے پارٹیاں کوئی ہو چاہے بی جے پی ہو کانگریس ہو ماننی اے دیس کے پردان منطری ہو کانگریس کے نیتا ہو سہتری اے دلوں کے نیتا ہو تب تک اس پرکار کی سمشیوں کا سمادہ نہیں ہو سکتا ہمیں ہر بات کے لیے اتیاز کی بھول اتیاز کی بھول دوراتے رہیں گے تو سائدے ایک ملکتی ہے اگر کا کب تک اتیاز کی بھول کا رونا رو کر ہم لوگ اس طرح کی باتوں کو سہن کرتے رہیں گے کیا ٹھوس رن نتی ٹھوس کارن نتی ہمارے پاس موجود نہیں ہے انگر صاف کہنا تھا کہ جو بھول ہوئی ہے مان لو بھول مانتے ہیں جس کو بھول مانتے ہیں کیا اس بھول کو صدارہ نہیں جا سکتا نیرد جی ایک نشان اور ایک ویدھان کا نعرہ دیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے شامہ پرساد مکھر جی نے دیا ہے شامہ پرساد مکھر جی نے اپنے جیون پریانت ایک لڑائی لڑتے رہے کی کشمیر میں ایک نشان لاغو ہونا چیئے اور ایک قانون لاغو ہونا چیئے اور اسی کے کارن ان کو شہادت پرابت ہوئی ہے آپ شامہ پرساد مکھر جی کو مانتے ہو ان کی بات کو مانتے ہو تو آپ نے ساڑھے تین سال وہاں سرکار بنائی تب ایک نشان ہو گیا تھا کیا ایک جنڈا ہو گیا تھا کیا یہ سب باتیں کہنے کی ہے وہ سکتا ہے آپ نے مکھر جی کی بات سے بڑا اچھا سوال اٹھایا جن لوگوں نے دیس کو یہ سمجھا دی جن لوگوں نے سمجھا دی جن لوگوں نے سمجھا دی جن لوگوں نے سمجھا دی کشمیر کو ایک بھومی کی طرح ایک گوٹ پینک کی طرح استعمال کیا کیا اس کانگریس پارٹی کو یہ نیتک ادکار ابھی بچا ہے کہ وہ کانگریس کے کشمیر میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں ماننی ہے نریندر مہدی جی اسٹینڈ پہ کلیر ہے کیا آپ نے کانگریس مکت بھارٹے کی چاہ میں اور ایک بھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو ابھی پوروں میں بتایا کہ بارہ 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 ہزار پتھر بات جو عام ناغریکوں کو جنہوں نے گائل کر دیا جنہوں نے کتہ نقصان کیا ہوگا جمہو کسمیر میں ہمارے دیس میں ان لوگوں پر سے مکت میں واپس لے لیے جن سے بھی مقدمے واپس ہوئے لاما جی اس میں سے کوئی بھی ایک بھی ویکٹی ایسا نہیں ہے اگر وہ کسی اور اپواد میں سامیت رہا ہے تو اس پہ کسی سے بھی مقدمے واپس نہیں لیے گئے ہیں اور پتھر بازوں کو معصوم بچے بتانے والے انوشینٹ بچے بتانے والے وہ کانگریس پارٹی کے آجاجی تھے دوسرا کوئی ویکٹی نہیں تھا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمر عبداللہ جی نے صاف طور پر کہا گی الگ سمیدان ہو الگ سے وزیر عالی ہو تو کیا لگتا ہے جب اس طرح کی بھاؤنا ایک وہاں کا نیتہ پورو مکہ مندر کہے گا تو پھر وہاں کی جنتہ میں بھی یہ مانگ اٹھے گی ایک طرح سے بلکل دیش کو توڑنے والا بیان انہوں کا کہہ سکتے ہیں آپ تو دوسری پارٹیوں کے نیتہوں کو بھی اپنا روک اسپرش کرنا چاہیے کی کیوں آخر کریں اس طرح کی بات کیوں کہہ رہے ہیں عمر عبداللہ جی کیا کارن ہے ایسا کیوں ان کو الگاوات کی سوز رہی ہے کیوں پھر وہ بھارت سے الگ ہونے کی بات کہہ رہے ہیں صرف ووٹ بنگ کو خوش کرنے کے لیے یا واقعے میں ان کی منصہ بھی ایسی ہی ہے کیا صرف بھارت سرکار سے وہ آرثک لاب لینے کے لیے بھارت سے ضرورے میں ہیں کیا صرف وہاں کے جو ارثوستہ چلانے کے لیے بھارت سے ضرورے میں ہیں کیا کارن ہے ان تمام باتوں پر چرچہ ہونا ضروری ہے وکرم جی نہیں نیشت روپ سے ایک ایک وشہ پر چرچہ ہونی چاہیے نیرہ جی لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ دوربھاگی ہے کہ اس طرح کے نیتا اس دیش میں آج بھی موجود ہیں اور اس طرح کی بیانبازی صرف ووٹ بنگ کے اوپر مانیے یا ایک تشتی کرن کسی وشیز کا کرنے کے لیے اپنے لامبند کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے لیکن یہ منصوبیں ان کے کبھی بھی سفل نہیں ہو پائیں گے اور نیشت روپ سے ان کو موکی کھانی پڑے گی کیونکہ دیش درو کبھی بھی اندوستان کی جنتہ ہو چاہیے اندوستان کی سرکار ہو وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے اور کشمیر کل بھی بھارت کا ابھی ننگ تھا آج بھی بھارت کا ابھی ننگ ہے اور ہمیشہ بھارت کا ابھی ننگ بنا رہے گا لیکن کچھ لوگ اس کو بھاؤنات پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں کچھ ووٹ پرابت ہو جائے ان کی اپستیتی درج ہو جائے تو جنتہ ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دے گی اور نیشت روپ سے آپ آنے والے چناؤں میں دیکھو گے کہ عام کشمیری عام بھارتی ہیں ان کو وہیں پہ چناؤی چھتر میں بھی جواب دیں گے اور ان کو سماجی چھتر پہ جواب دیں گے کہ تمام کشمیری کبھی بھی نہیں چاہتے کیت کشمیر جمہو کشمیر بھارت سے علاق ہو جمہو کشمیر بھارت اپنے چناوی فائدے کے لیے اس طرح کا سگوپا چھوڑتے ہیں جس کا کہن کئی راجنیتک لاب اٹھانے کی منصہ ان کے پیچھے ہوتی ہے سرندر جی آپ کو لگتا ہے کونگریس پارٹی کو اپنا روک اس پش کرنا چاہیے کی کیوں آخر کار اس طرح کا بیان عمر عبداللہ جی دے رہے ہیں کونگریس پارٹی کیا وہاں سمجھوتا ہے ان کے ساتھ ملکہ چناؤ لڑ رہی ہے چناؤ کے سامنے اس طرح کا بیان آتا ہے تو پردیش پر میں اس کا کہن کا اثر جاتا ہے تو کیوں نہیں کونگریس پارٹی کو آگے بڑھ کر اس معاملے میں پہل کرنے چاہیے جو کہ جس طرح پردان منطری موڈی جی نے کل ممتہ بنرجی سے لے کر رہول گاندی سے لے کر تمام نیتوں نیتاؤں سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ اس مددے پر عمر عبداللہ کے ساتھ ہے ان کی کیا رائے ہے کیا ان کا جو ہے اس پر سٹنٹ ہے کیا چاہتے ہیں وہ کیا عمر عبداللہ کے ساتھ ہے یا پھر جس طرح کی بات آپ نے کہی کہ وہ دیش کے ساتھ ہے دیش کو توڑنے والوں کے ساتھ کہتا ہی نہیں ہے نیرد جی دیش کی آزادی کے پورو اتیاز سے لے کر کے اور ورطمان تک کی اگر بات کریں تو کونگریس پارٹی کا جو یوگدان ہے دیش کی آزادی میں لے کے جس ٹائم دیش میں کونگریس کے جو نیتا ہے پنڈی جو آرلال نیرو یا جو تمام نیتا ہے جو دیش کے آزادی کا اندولن کر رہے تھے اور بی جے پی کے جو پورو جہا ہے اس طرح انگریزوں کے ساتھ کڑے تھے اس دن اس سمیے سے لے کے آز تک کونگریس پارٹی جو اس راشتر کے لیے جو جو تیاغ اور سمرپن رہا ہے تو اس میں یہ چرچہ کرنا لیکن اپنے جو کہا جو عبداللہ جی ہے وہ کونگریس پارٹی سے نہیں ہے نشطیت روپ سے ہمارے وہ گھٹ بندن میں سامیل ہیں اور وہ اگر اس طریقے کا کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کونگریس پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کونگریس پارٹی ایسے سٹینڈ کے ساتھ کبھی نہیں ہے اور میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہم کتنے بڑی بڑی باتیں کیوں نہیں کر لیں آز موڈی جی کتے بڑے بھاسن کیوں نہیں دے لیں اگر میں یہ مانتا ہوں کہ اس پرکار کی اگر کوئی باتیں آ رہی ہے تو دیس میں کہیں کئی کمزور نیتر تو ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے پنڈی جوارلال نیرو کا اس ٹائم میں جو سیخ عبداللہ ہے انہوں نے اس پرکار کا یا اس سے بھی بڑھ کر کے جو بیان دیا تھا اور پنڈی جوارلال نیرو جی نے ان کو گرفدار کروا دیا تھا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے یا تو آپ اس کو چناوی مدہ ہی بنانا چاہت رہے ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گلت ہے تو آپ آپ ہی مت کریے آپ گرفداری کر کے بہت بڑی بات ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے بکرم جی کیوں نہیں سرکار اگر انہیں لگتا ہے ہے کہ عمر عبداللہ دیش کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو کہنے سرکار ان کے خلاف مقدمہ درش کر آتی ہے کیوں نہیں ان کے خلاف کاروائی کرتی ہے کیا کارن ہے کہ سرکار نے چپی سادھی بھی ہے وہ کیوں پنپلے دے رہی ہے اس طرح سے آستینوں کے ساپ کو نیرہ جی پورا ہندوستان جانتا ہے کہ آستینوں کے ساپ اور دیش دروی طاقتوں کے ساتھ کون کا ہے اگر ایک اسٹیٹمنٹ پاکستان سے آتا ہے تو ایک اسٹیٹمنٹ کانگریس سے آ جاتا ہے ایک نارا اگر جینیو میں لگتا ہے تو کانگریس کے راشتری ادھیک جینیو میں اس نارے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پورے ہندوستان بھارت بیوازن ہوا اور جس سمیں جنہ جو مانگ کر رہے تھے تو اس سمیں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں تھی کانگریس پارٹی نے اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی سمیں کے انصار بدلاؤ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب لال چو میں جنڈہ پہرانے کی بات نہیں کر رہے پچھلے پانچ سال سے آپ کو لگتا ہے سمیں کے انصار بات کرتے ہیں کانگریس سرکار آئے گے پھر بھی بات کریں گے لاما جی نشتی اتروپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں کا نئے تو اس راشتر سے کوئی لے نہ دینا ہے اور نئے آر ایس ایس کی بات کریں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں ساکسی مہارات کا بیان سن رہا آپ میں امام آلنی جو ان کے مطورہ سے کنڈیڈیٹ ہے ان کا بیان سن رہا تھا وہ سانسد بھی ہے اور وہ بیان دے رہی تھی اور ساکسی مہارات نے کہا کہ نریندر موڈی جی اگر آ جاتے ہیں تو ہمیں آنے وارے پچاس سال دیس میں چناو نہیں ہونے دیں گے کیا یہ دیس کے سویدان کے خلاف نہیں ہے کیا یہ راشتر کے خلاف نہیں ہے آپ پہ آج دو اپریل ہے ایک سال جو پورو میں ہوا آپ کے دلیت ایسٹی ایسی ورگ کے جو لوگ تھے اس ٹائم جن لوگوں نے اندولن کیا ہزاروں لوگوں پر مقدمے درج ہوئے جہاں جہاں کونگریس کی سرکار آئی ہے وہاں مقدمے واپس ہوگئے آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں وہ لوگ اسی پرکار جو بے گناہ لوگ تھے جو سکول میں جو نابالک بچے تھے جو سکولوں میں سٹوڈنٹ تھے کولیج میں سٹوڈنٹ تھے ان لوگوں پر مقدمے درج کرا دیئے گئے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا دورہ چریتر نہیں ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی آج بھی جو ویچاردار ہے وہ ایسٹی ایسی کے خلاف الپسنگ کے خلاف نہیں ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی آج دیس کو نہیں توڑنا چاہتی ہے صرف اور صرف اپنے راز نیتک سوارت کے لیے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں میں بہت ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے جو دگج مسلم نیتا تھے ان کے بھی ٹکٹ کارڈ دیا ہے تو اس کے بات سے کانگریس کو اس طرح کے عروب لگانے کا اور جیدہ موقع مل گیا ہے دیکھیں نیرد جی کانگریس پارٹی میں نہ تو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ کبھی دھرم کی راز نیتی ہوئی ہے اور نہ کوئی جاتی کی راز نیتی ہوئی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے بات کی ہے تو سب کا ساتھ سب کے بکاس کی بات ہوئی ہے وہ جمہو قسمی سے دیکھر کنیا کو بدلنے کی ہماری تک دیس کے سریدان کو بدلنے کی کون سا سریدان لاغو کرنا چاہ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیس میں نہیں کس میں جس پارٹی نے امرجنسی تک لاغو کی نیرے جی وہ پارٹی آج لوگتنٹر کی بات کرتی ہے جس پارٹی نے لوگتنٹر کو بندک بنا کے رکھ لیا تھا اس پارٹی کو آج ہے پانچ سال دیس کی جنتہ نے آپ کو محقہ دیا ہے آپ کو کرنے کا ہے آپ پہ یہ پانچ پچھلا جو پانچ سال ہے یہ آپ نے صرف اس لیے کی کونگریس نے بورا کیا کونگریس نے بورا ارے بھائی مان لیا اگر کونگریس نے کوئی گلتی کی ہوگی تو آپ کو تو پورن بہومت دیا نا دیس میں آپ تو جو وادے کر کے ہیں ان پہ بات کیجئے نا آپ نے آپ کو مانینیہ نریندر مہدی جی کی گرجنا تھی بڑی جوردار گرجنا تھی کی انہوں نے بیان دے دیا انہوں نے عبداللہ کے بیان کی جکر کی میں یہ چاہ رہا تھا مانینیہ پردان منتری جی کو ساکسی مہاراج کے بیان کی بھی چرچہ کرنی چاہیے اس دیس میں پانچ سال کے لیے چناؤ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال ہمیں اگر آ گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جائے اس کا مطلب ہے کہ دیس میں آپ ڈیموکریسی ختم کرنا چاہتے ہو دیس کا سویدان بدلنا چاہتے ہو نریندر مہدی جی کو وہ بھی چرچہ کرنی چاہیے جنتہ کو ڈر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں یہ پورے انگوستان کی سو کروڑ آبادی جانتے ہو نیتا آپ کو بیان دے رہے ہیں بھارت کا موقع کرنے تو سرکھتا ہے اگر اے سرکھتا ہے دیس کے 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 اتیاس مانین ایم آمال جی نے کہا یا آمال جی شانے جو کہا تھا اس کے کہنے کا سبتات پڑیا صرف یہ تھا کہ بھارت کے جنتہ پارٹی دیکھیں دو ادھانان آپ نے دیئے امرجنسی بات آپ نے کی امرجنسی میں جو کانگریس پارٹی نے کیا تو اس کا کھامیہ جا کانگریس پارٹی کو بھگتنا پڑا ورس 1984 کی بات کرتے ہیں تو اس کا کھامیہ جا کانگریس پارٹی کو بھگتنا پڑا جب جب جس جس پارٹی کی سرکارے رہی ہے اور انہوں نے سبیدان کے دائرے سے باہر جا کر کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ اس کی سجا جنتہ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے پانچ سال سے صرف کانگریس پارٹی کے پڑا نے جو کریا کلاپ ہے انہی کو لے کر نسانہ سادنے کا کام کرتے رہی ہے کیا سبیدان کو جو دیش دیش بتایا جا رہا ہے کہ سبیدان خطرے میں ہے سبیدان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے جس طرح سے امرو عبداللہ نے جس طرح کے بیان دیا ہے یہ واقعہ میں دیش کو توڑنے والا ہے جو سمیدان الگ سے بنانے کی بات کریں واقعہ میں دیش کو توڑنے والا تو کیوں نہیں اس طرح کے لوگوں کے قلاب سرکار کارے وہی کیوں نہیں کرتی جب راجپتی ساتھ انواز لگا ہوا ہے پھر اس طرح کے بیان کیوں آ رہے ہیں تو کہیں کہیں کمجور نترتو ہے یا تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کی اگر دستیٹ آتی ہے ہو سکتا ہم سمجھوتا کر لیں گے صرف سرکار بنانا سرکار چلانا ہی راجنیتک دلوں کا اُددش رہ گیا ایسا لگتا ہے نیرہ جی بھارتی زنطہ پارٹی نہ تو دیش درو کے ساتھ کھڑی ہے اور نہ ہی کسی آتنگوادی سنگٹھن یا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بھارتی زنطہ پارٹی راشتروادی پارٹی ہے اور بھارتی زنطہ پارٹی کا ایک 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 کھڑے کرتا ہے بینا دہوت پہ بھلائے بریانے کھانے چلے جاتے ہیں دیش کے پردان منتری ادھر ادھر دیش کے سینک جو پاکستان کی سینہ کے ساتھ پاکستان کے آنتکوادیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ماننی ہے نریندر مہدی جی پاکستان کے پردان منتری کے ساتھ اس ٹائم بریانی کھا رہے ہوتے ہیں ان کی ماں کا دیاوہ سول بینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیٹی میں کے ساتھ میں بینا بلائے گئے ہوئے ہوتے ہیں نریندر مہدی کی ایک دیش کے موکھیاں ہیں وہ کسی بھی دیش کی انتراشی ہے ایسے لوگوں سے بھی سمجھنا نہیں کرتا ہے جب پاکستان کے گرہ منتری اپنے بلوک سکتے بکھ رہے ہیں کہ راہل گاندی ان کو دیش کا پرائی منیسٹر بننا چاہیے جو آپ کے سمجھ تک تو پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کو پاکستان کے گرہ منتری جانتے ہیں آپ نریندر مہدی آپ کے منتری مہدی سیدو جی بازوہ سے جا کے گلے ملتے ہیں جو بازوہ جی بھارت کے پتی ہمیں سے سڑی انتر رکھتے ہیں آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کیوں نہیں آخر کار جو راجنے دیکھ دلوں کے مکھیا ہے وہ اس بیان کو لے کر عمو عبداللہ کے بیان کی نندہ نہیں کر رہے ہیں کہیں سے بھی کوئی بہت بہت زیادہ لوگوں کی بیان سننے کو نہیں ملے دیکھنے کو نہیں ملے جبکہ یہی بیان کسی اور نیتا نے دیا ہوتا تو شاید پوری دیش میں حمدہ ماں مچ گیا ہوتا لیکن کہیں نہیں تشکرن کی بھو تو نظر آ رہی ہے صاف طور پر بکرم جی نہیں نشی طروب سے ایک پریاس کیا جا رہا ہے چاہے وہ دھرم کے آدھار پر ہو یا پھر راشتر کو توڑنے کے لیے راشتر ویروڈی سکتیوں کا ساتھ دینا ہو اور میں بار بار یہ بولنا چاہ رہا ہوں کی پاکستان کی جو بھاشا آتی ہے وہی بھاشا جمہو کشمیر میں بولنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان سے تو آپ نہیں لے ہوئے ہو آپ ہی سہید کو تو آپ ٹھوڑنے گئے بہت بڑی بات ہے سورتہ جی کی اس حمد بہت کم ہے آپ کو لگتا ہے اس بیان کے معنی کیا ہے صرف ستحاتی آنا یا دیش کو توڑنے کی منصہ رکھنا نیرز جی میں یہ کہہ رہا ہوں کی جو بھی ہے یہ درباگیا پونڈ ہے لیکن آج دیش کے پردان منطری کی جو گرجنا ہے اور وہ جس پرکار بولتے ہیں اور انہوں نے جس پرکار میں ان کا سپیس ٹھون رہا تھا وہ جس حساب سے تھے تو میرا ان سے آگ رہے کی نشتی طور پر سے آپ کو اس بات کا خندن کرنا چاہیے لیکن آپ کو آپ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھے منطری یہ کہتے ہیں کہ ہم جبارہ چناؤ نہیں ہوں گے ساکچی مہارات جی کہتے ہیں چناؤ نہیں ہوں گے آپ کے لوگ دیش کے بابا ساپ ڈوکٹر امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سویدان کو توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بھی خندن کرنا چاہیے اور ایسی کوئی بھی طاقت ہے اور دیش کے پردان منطری مہدیہ کو جو جو بادے انہوں نے جو گرجنا تھی جیپور میں آئے تھے میں نے ان کا پورا سپیس چناؤ وہ جس پرکار 2014 کبھی میں نے ان کا سپیس چناؤ وہ یہ کہتے تھے کہ کھڑے اوکے کہ میترو چننی کیا باؤ ہے میترو تیل کیا باؤ ہے میترو آناز کا ملے کیا مر رہا ہے وہ کوئی بھی بات ہے میترو جو انہوں نے نوٹ بندی جو ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا وہ کبھی بھی نوٹ بندی کی چرچہ نہیں کرتے جس سے کروڑوں لوگوں نے دیش میں روزگار کھویا ہے وہ کبھی بھی جی ایشتی کی بات بات نہیں کرتے جس سے ہمارے مدی مرگیاں مارے گئے ہیں وہ کبھی بھی مہنگائی کی بات نہیں کرتے جو پانچ سال میں لگ بگ پونے دو گناہ ہو چکی ہے وہ کبھی بھی پیٹرول ڈیجل کے دام کی باؤ نہیں کرتے وہ دو کروڑ روزگار پر دینے والے تھے وہ کبھی بھی اس بات کی چرچہ نہیں کرتے ماننے پردان منتری جی کو اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ بھی سٹیٹمنٹ دینے چاہیے لیکن ان کی پرات مکتہ اس بات کیونی چاہیے کہ انہوں نے دو زار چودہ کا جو بھاسن دیا تھا ان کو وہ جب تیاری کر کے آتے ہیں تو ان کو دو زار چودہ کا بھاسن ضرور سننا چاہیے کہ میں انہی لوگوں میں دوبارہ سے جا رہا ہوں جب جن لوگوں کے ساتھ دو زار چودہ میں میں منس پر کھڑا ہوں کے پوچھتا تھا کہ چلتے بکرم جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے سیاستی لاب کے لیے ہے نشی طروب سے فاروق عبداللہ جی اور ان کے جو ساتھی چاہیں پارٹیاں اور ان کے گھٹ مندن میں چاہیں شامل لوگوں جب آپ تو ان لوگوں کو دینا اور نشی طروب سے انہوں نے گھور اپراد کیا ہے اور دیش درو کا جو ویدیشو کی طاقتوں کے ساتھ ملکے ہے بھارت کو بیواجن کاری طاقتوں کے ساتھ ملکے جو جو ان کے ساتھ کھڑے ہو ہے اس لیے نشی طروب سے ان کو اس بات کی جانتا جواب دے کی بکرم جی اور سردنہ جی آپ دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی اور جس طرح کا بیان عمر عبداللہ کا آیا ہے اس کے بعد سے دیش بر میں اس بات کو لے کر سیاست گرم ہے کہ آخر کار عمر عبداللہ کو اس سمیں اس طرح کا بیان دینے کی کہاں آوشکتہ پڑ گئی تھی لیکن لوگ بہت سمجدار ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بیان کہیں کہیں انہیں ستہ کا راستہ دکھا رہا ہے کہیں کہ انہیں سیٹے بڑھتی بھی دیکھ رہی ہے لیکن دیش کو توڑنے والے بیان کے خلاب بھارت سرکار کو بھی کسی نے کسی طرح کا ایکسل لینے کی ضرورت ہے آپ مدہ گرم میں بتا رہے آپ دونوں کا بہت بہت دھنے واد درشکوں کو بتانا جائیں گے کس طرح سے بھارتی زندہ پارٹی اور کونگریس پارٹی نے اپنا اپنا رکھ اس پسٹ کیا دونوں کو اہی ماننا تھا کہ یہ راشت کو توڑنے والا بیان ہے اس کو سہن کرنا نہیں چاہیے کونگریس پارٹی کا ماننا ہے کہ جب بھارت میں سرکار موڈی جی کی ہے بجے پی کی ہے راشت پردی شہسن ہے تو کیوں نہیں دیش کو توڑنے والے بیان دینے والے کے خلاب کاریوائی ہونی چاہیے ان کے خلاب مقدمہ درج ہونا چاہیے ان کے گرپتار کیا جانا چاہیے وہیں بھردندہ پارٹی کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ آخر کار کونگریس پارٹی کو بھی اپنا رکھ اس پسٹ کرنا چاہیے کیوں عمر عبداللہ کو بچانے کے لیے دوسری پارٹیاں کھڑی ہوئی ہے جو گھڑ بندن پارٹیاں کر رہی ہے کیوں نہیں اپنا رکھ اس پسٹ کر رہی ہے تو اس طرح سے عمر عبداللہ کے بیان کو لے کر سیاست گرم ہے اور لوگوں میں اس بات کو لے کر آکروش بھی ہے کہ آخر کار کیوں نہیں سرکار ہیں اس طرح کے بیان دینے والے دیش کو توڑنے والے نیتاؤں کے خلاب کاریوائی کیوں نہیں کرتی ہے مدہ کرم میں آج کے لیے اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی